جیسا میں تیس سال زندگی کے باہر رہا بچوں کے لیے محنت مشکت کی بلکل مصدی یہ کہ جیسا ہی میری بیوی نے بیان کیا کہ واقعی زیبر بیچ کے میں ان کے باہر گیا بہرحال میں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ایک لمبا عرصہ تنہائی میں گزارا بچوں کی ذمہ داری تربیت کی بیوی پہ آگئے کیونکہ باپ موجود نہیں تھا وارہاں واقعی مقدار میں انہیں پیسہ بھیجتا رہا ان کی رہائیت بھی چینج کی اچھی لوکیلیٹی ملایا ہے انہیں رورت آنزواباد میں میں تیس سال بعد جب مجھے سمتی میری ختم ہوتی ہے میں واپس آتا ہوں تو ایک مہینے میں جو میں بچوں کا حال دیکھتا ہوں تمام جائدادوں سے کرایا یہ لوگ وصول دیتے ہیں ہر چیز یہ کرتے تھے پیسے کا پانی کی طرح زیادہ میں نے پنڑہ بیس دن پچیس دن تو آرام سے دیکھا کیا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ کراہدادوں سے خود کرایا وصول کرنا چونکہ اور ایک معقول اخراجات گھر پہ جو ان کے جائز اخراجات ہیں وہ عدا کر دے پندرہ دن تک تو میری آو بھگا تو ہی خوشیاں منائی گئیں جیسا یہ بیان کر رہے ہیں آپ یقین کیجئے پندرہ بیس دن بعد کوئی ناشتے کو نہیں پوشتا مجھے بڑی تنہائی محسوس ہوں بچے تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے تھے تو باپ کے پاس آنکے بیٹھ جاتے تھے اس کے علاوہ نہیں بڑے بیٹے نے کوئی ضائع کی کہ مجھے کاروبار کرنا ہے کراہے پہ دکاتی خالی کرا کے دے دی بوتی کھول دی اور پیسہ دے دی بہرحال میں آدم توجہ کا بائز بنا گھر پہ میں باہر کونے پہ جا کے صبح چھ بجے اٹھنے کی عادت ہے نوکری میں صبح اٹھنا پڑتا ہے چھ بجے ان کی راتی شروع ہوتی تین بجے چار بے سے پہلے کوئی اولاد نہیں اٹھتی دوپیر کو دوپیر کو یہ گھر کا حال میں دیکھ رہا ہوں جن کے لئے میں نے ساری زندگی محنت کی ان کا حال اور ان کی تربیت میں اپنی آگوں سے دیکھ رہا ہوں پہلے تو میں سال میں ایک دفعہ آتا تھا کوئی پیسہ جوڑا ہوا ہوتا تھا جائدات خرید لیتا تھا کوئی قانونی اس کی کارروائیاں ہوتی تو اس میں لگا رہتا تھا تھوڑا بچوں کو ٹائم دیا چھلٹی ختم ہوئی مہینہ اور چلا جاتا بہران یہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنی اولاد کا حال دیکھ ان کی تربیت دیکھی سوائے ان کو پیسے سے ان کو باپ کی ضرورت نہیں تھا ان کو صرف پیسوں کی ضرورت بارہ جب خرچہ تنگ ہوا تو یہ چیخنے لگ گیا اضافی اخراجات ختم ہو گئے جو اضافی اخراجات تھے وہ ختم ہو گئے جو ان کے جائز اخراجات تھے وہ ابھی فیل ہو کے سوائے ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھا